فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسْأَلَى سے جہاں بہت سارے قصے، کہانیاں، ایسے ہی محبت اور عشق کے دعوے، جذبات وغیرہ موجود ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دلائل اللہ کی کتاب کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور ان حادیث میں سے کچھ صحیح حدیثیں اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو غیر مستند ہیں، غیر مطور ہیں انہیں قطور دلیل پیش کیا جاتا ہے تو کنشان اللہ دوارت وطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں جو آپ کے سامنے آنس کی جائیں گی وہ اُن دلائل کے حوالے سے پیش کی جائیں گی جن کا تذکرہ کر کے اور سارے لوگ قدیم دور سے دیکھ کر کے بہت سارے علماء نے اور آج کے اس دور میں بھی بہت سارے علماء اور غیر علماء نے اس ملال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدا کو سنت کا کام، سواب کا کام ایسے اس جشن، اس موقع پر جشن منانے کو اچھا کام سازی کرنے کی کوشش کی رہے اُن کا تذکرہ کر کے اُن کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیش کیا جائیں یہ نیتاب ہیں، یہ باتیں، یہ دلائل دلائل ان کے اعتبار سے ہیں جو ان کو بطولِ دلیلی پیش کر رہے ہیں لیکن ہم اگر اس کو سن لیں گے، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ باتیں کیا ہیں اور اِن کی حقیقت کیا ہے تو ہماری سامنے یہ بات آ جائے گی کہ انہیں دلیل نہیں کہا جا سکتا دلیل اس بات کے لیے جس کو ثابت کرنے کے لیے بطولِ دلیل پیش کیا جا رہا ہے انہیں دلیل نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ ان کی حیثیت شبہات کی ہے دلیل اور شبہات میں فرق کیا ہے دلیل اسے کہتے ہیں جو اصل نکتے پر اصل بدے پر دلالت کرے رجنمائی کرے اصل بدے کو ثابت کرے اصل دعوے کو پروف کر کے دکھا دے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ثابت ہو لی ہے اور شبہہ اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں تو دلیل لگے کہ اس سے بدہ ثابت ہو جائے گا لیکن حقیقت میں بدہ ثابت نہ ہو لیکن سننے والے کنچوزن کا شکاہ ہو جائے ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسا شبہہ آ جائے کہ وہ ڈاؤک میں پڑ جائے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ضرور ہے اس کی بدلائی ضرور ہے کیا جا سکتا ہے کوئی کرلے تب بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو ممسکم یہ ہے کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے دلیل اور یہ ہے شبہہ برحال آپ حضرات نے اشتہارات کے دلیل سے یہ اعلان اس سے پہلے سے سن رکھا ہے کہ آج کی اس مجلس میں امیر محترم فضل الشیخ عبدالسلام صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے خطاب ہونا تھا ہوں کا لیکن دو گنیادی وجوہات کی وجہ سے وہ آج شریف نہ ہو سکے اس پروگرام میں شاید آگے کسی پروگرام کی مناسبت پر وہ ترافی کریں اس کی ایک کو یہ کی جو بیشوری کی جو بسجد اس کی توصیل کے لیے ایک بڑے بجٹ کا اعتزام کیا جا رہا تھا آج اس کا ریجسٹیشن تھا اور اس کے لیے وہ دیر تک بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اسی اعتزام میں بیٹھے ہوئے تھے دوسری بات یہ تھی کہ ان کی طریعت بہت زیادہ خراب سردی بخار خانسی لیکن اس کے باوجود ابھی آج کی تاریخ بیٹھے ریجسٹیشن کے لیے اور سامنے والا فریق ہے اس کے ساتھ موئیت رہے تھا اس لیے دونوں کو برحال آج کی تاریخ بیٹھے ریجسٹیشن کی آفیس میں حاضر ہونا ضروری تھا اس لیے تمام تر رشکتوں کی موجود کو بیٹھے رہے اور ابھی تک وہ یعنی شام میں جب تک بات ہوئی موجود کی نماز کے بعد تک وہ کام کو کمل نہیں ہوا تھا پیران ابھی مطرم نے معذرت کی اور آگ تک یہ پیوام پہنچانے کے لیے کہا اور غیر ہے کہ میں حاضر تو ہو گئے آپ کے سامنے لیکن یہ کوئی تلافی نہیں ہے برحال آج کی خطاب کی بس ایک خانہ پوری ہے کیونکس آپ کو آنا تھا وہ نہیں آسکیں تو خانہ پوری کر لی ہے انشاءاللہ وہ کسی آئندہ مناسبت پر مولیت دے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ کا خطاب ہوگا اور آپ سے استفادہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دمیعت الجماعت کے اس مشن میں جو دوڑ بات چلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ سیحات اور آفیت عطا فرمائے آمین اور ان کی تمام طرح کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام طرح محاضوں میں اللہ تعالیٰ کا حیابی عطا فرمائے آمین برحال بات اصل میں شروعات کی ہے بہت ساری گاتے ہیں جو ہم اور آپ سنتے ہیں اور سن رہے ہیں اس موقع پر کیونکہ یہ رہو رہوئی کا مدینہ ہے چل رہا ہے مراد کی تاریخ نبی غریب رضلت کی پیدائش ایک تاریخ اس بارے بھی مراہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی حدلی بات تیہ نہیں یقینی بات تیہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ کونسی ہے اگر صیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تاریخ کی کتابیں پڑھی جائیں ہمارے سانسے تو باتیں ملے گی وہ یہ ملے گی کہ بات مورد خیل نے صیرت دیگار انہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ پیدائش کی تاریخ آٹھ رضلت کے لئے لگوں نے دیکھئے دیر تو تیہ یعنی وہ پیر کا دی دو شمپہ جسے ہم تو آر کہتے ہیں تو تیہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتا ہے اس میں کوئی مجھلہ نہیں رضلت کے لئے لگوں کا مہینہ بھی تیہ دیکھئے تاریخ کی تاریخ کے سلسلے پر کوئی حد بھی ہو یہ اینی بات مورد نہیں ہے آٹھ تاریخ بعد لوگوں نے نو تاریخ بعد لوگوں نے دس تاریخ بعد لوگوں نے بارہ تاریخ بعد لوگوں نے سترہ تاریخ بھی کہا ہے یہ گئی ایک اقوال اور یہ بات ان دلائن اقوال میں سے ان تاریخوں میں سے کوئی تاریخ اکمی طور پر یقینی طور پر سو فیضت نہیں کہی جا سکتی کہ یہی تاریخ تھی جس میں اللہ کے لئے بیٹا ہی سکتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ قریب 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 قیاس یعنی زیادہ غالب اور قریب تاریخ جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ نو ردو لگل ہے یہ قریب تاریخ یعنی مورخی نے صرف نگاروں نے جو تحقیق کر کے ایک اصولی انداز کی تحقیق کر کے جہاں تک وہ پہنچ سکے گئے اس تم پھلا سایئی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش نو ردو لگل برحال اس وقت جو تاریخ تیہ کر لی گئی ہے بھائیوں کی طرف سے ہمارے جو لوگ ویلاد نبی جلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتے ہیں وہ اس وناصلت پر جشن مناتے ہیں ان کو میں لگانا لائٹنگ کرنا جنلیہ لگانا بغیرہ گلیوں کو گھروں کو روڑوں کو سجانا بغیرہ اور بہت ساری چیزیں جو کچھ بھی کر دے گئے اس کے لئے جو تاریخ تیہ کی ہے وہ بارہ تاریخ کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی زیر کے لئے کہ کوئی تاریخ تو ہوگی وہ کوئی تاریخ تو اللہ کی جلی کی پیدایش کی دائمی کی ہوگی تھوڑی زیر بھی فرض کرتے ہیں کہ بارہ نہیں اگر دیں وہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جلی کی وفاد کی تاریخ کیا ہے وفاد کی تاریخ کیا ہے وہ تو یقینی طور پر بارہ تاریخ پیدایش یقینی نہیں ہے لیکن وفاد تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارت تاریخی کو پیدایش ہوئی بارت تاریخی کو وفات ہوئی ہے تو اگر کوئی جشن منایا جا رہا ہے تو جشن کس چیز کا جشن ہے پیدایش کی بھوشی کا جشن ہے یا وفات کی بھوشی کا جشن ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے نسال کے طور پر ایک عام عوام کی بات میں آپ کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہو یا اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا رسلا ہو کہ اس کے مثال کے طور پر والد کی یا دادہ دادی ماں کسی کی وفات اور پیدایش کی تاریخ سیر ہو تو آدمی اس تاریخ میں کوئی کام نہیں کرے گا کیوں اس لئے کیا اگر ہمشی کا کوئی کام کرتا ہے تو پھر یہ شک جا سکتا ہے کہ وہ پیدایش کی ہمشی بنا رہا ہے تو تاریخی وفات بھی تو وہی ہے اس لئے آدمی کیا کرتا ہے اس تاریخ میں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا اور مثال کے طور پر اگر وہ غم منا رہا ہے وفات کی وجہ سے تو پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ پیدایش کی تاریخ بھی وئی ہے تو کیا وہ غم کس چیز کا منا رہا ہے وفات کا غم منا رہا ہے یا پیدایش کی خوشی منا رہا ہے تو ایسا جب کبھی ہو جائے تو آدمی ایسے بھی کوئی کام کس میں نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو یاد اپنے باگ ماں یا دادی دادہ وغیرہ کے سلسلے میں یہ کباز بھی ہوتا ہے کیسے اسی تاریخ پر خوشی منا رہی جائے وفات کی تاریخ بھی ملیے تو غم کا احساس کریں یا خوشی کا احساس کریں غم کو غالب کریں خوشی پر یا خوشی کو غالب کریں غم پر تو یہ بڑی عظیب و غریب بات ہے اور ہمارے بزرگ بجیست بیٹھنے ہوئے ہیں کوئی جانتے ہوں گے کہ آج سے بیس سات بجیس سال تیس سال پہلے اور ہم نے یہ بھی ارز کیا ہے اور یہاں بھی ارز کرتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے فوشل ویڈیا اور سر چیتی ہمارے سامنے گوگل وجود ہے ہر چیز کو آت بسی میں تلاش کرتا ہے ہر چیز تلاش کرتا ہے ہر چیز مل سکتی ہے اسے وہ یہ ہے کہ بیس بجیس سال پہلے اس تاریخ کو رنو لغل کی بارہ تاریخ کو وفات رسول کے نام سے منا رہا جاتا ہے وفات رسول بارہ وفات کے نام سے اس دن کو غم کا دن منایا جاتا ہے سوگ منایا جاتا ہے اس کی بھی گنجائش کی شریف اسلامی ایک اندر کسی کی بیدائش پر خوشی کوئی یشن کسی کی بیدائش پر کوئی غم کا مزلہ کوئی گنجائش شریف اسلامی ایک اندر نہیں شریف اسلامی ایک اندر کیا ہے بتایا کہ پیدائش ہو ہمارے آپ کی بچوں کی پیدائش مثال کی طور پر تو ساتھ بھی نقیقہ کیا جائے تحنیق کی سندت پہنچوں سے جلی گنجائش کی جائے ایسے ہی مثال کے طور پر بال اتارے جائے اس کے وقت صدقہ کیا جائے مثال کے طور پر چاندی دیا جائے صدقہ کیا جائے یہ سارے کام ہیں نام رکھا جائے ختم وغیرہ بھی کیا جا سکتا یہ سارے جنہیں جو کرنے کینے وفات ہو جائے تو غم مرانے کا کیا ہوتا اسلام کے در اسلام کے در غم مرانے کی کوئی گنجائش مردوں کے حق میں نہیں مردوں کے لئے کسی کی بھی وفات پر غم مرانے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں غم کس کے لئے ہے عورتوں کے لئے غم مرانا کس کے لئے ہے سوک جس کو ہم کہتے ہیں عورتوں کے لئے اور اس میں بھی ایک سنت موجود ہے کہ تین دن سے زیادہ غم کوئی عورت کسی کی وفات پر نہیں بنا سکتی سوائے شوہر کی وفات کی تو اس کی بھی لیمٹیشن ہے کہ کسی کے لئے بھی غم مرانا سوک مرانا جائے گنے مردوں کے لئے تو بھئی بھی یہ مسئلہ کہ مثلا عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے نہیں ہے کوئی جسا پوچھے نظام کے لئے پر کہ کسی کو بات ہو جائے تو ہم کتنا غم مرانے دو دن تین دن ایک دن اس سے زیادہ ہفتہ آج رہا اس طرح جواب دے گی کس کے بارے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے مردوں کے لئے غم کی کوئی من جائے شریف میں کوئی ذریب نہیں کیونکہ جو روایت موجود ہے تین تر تین دن والی وہ عورتوں کے لئے لا يحلو لمرات تُعْنِلُ بِاللَّهِ وَالْلَّهِ کسی عورت کے لئے تو اللہ پر اس کے رسول پر راکرت پر ایمان رکھتے اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوک منا ہے سوائے شوہر کی وفات مردوں کے لئے نہیں ہے کچھ بھی مردوں کے لئے کچھ بھی غم نہیں منانا ہے غم کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ اس کی منعات پر کوئی دو دن تین دن چار دن آدمی ہے نا اس کا اظہار کریں بہر بار تو سوائے یہی پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی وفات پر کسی کے پیدائش پر خوشی یا غم کا کوئی ایسا کام جس کو جشن کی شکل دے دی گئی ہو شریف اسلامیہ میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منانے والے ہمارے بھائی برسوزے مناتے ہیں مناتے ہوئے آ رہے ہیں کلافر اس کا یہ ہیں میری بھائیو کہ اگر اس کی کوئی دلیل تلاش کی جائے تو جو اس کے سورسز ہیں اللہ کی قطاب قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے امت کے صرف صحابہ اکرام قابلین کی سیرت اور ان کی زندگی اس کو تلاش لیا جائے تلاش کیا جائے گھونڈا جائے تو قول فعل عمل تقریب کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملے گی نہ اللہ کی کتاب میں نبی کرسندت میں صحابہ اکرام کی سیرت میں اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں یاد دیلا دوں ایک کتاب مطلب مارکٹ میں بھی ٹی بھی ہوگی اور عربی میں وہ کتاب اصل میں عربی میں ہے ہمیں نہیں پتا شاید وہ اردو میں ہے کی نہیں ہے لیکن اس کے بشمولات کو اس کے مضمور کو اردو میں لائے گیا ہے اور اسے موقع جب آتا ہے میلاد کا تو اس کی ہورڈنگ بنا بنا کر کے ہمارے بھائی اسے ستونوں پر اور دیواروں پر لگاتے بھی اس کتاب کا نام ہے اَن نِعْمَتُ الْكُبْرَ الْعَالَمْ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمْ یہ کتاب ہے ابنِ حجر کی لیکن کونسے ابنِ حجر اسکلانی نہیں حافظ ابنِ حجر اسکلانی نہیں اس لئے کہا ابنِ حجر کی ابنِ حجر کی ان کو بھی کہا جاتا ہے ابنِ حجر کے نام سے وہ بھی مشہور ہیں ابنِ حجر حیتمی نام ہے ان کا ابنِ حجر حیتمی مطلق کی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کی نسبت شاپییت کی طرف ابنِ حجر حسکلانی بھی شاپیی کہلاتے ہیں اور یہ حجر حیتمی بھی شاپیی کہلاتے ہیں برہات ابنِ حجر اسکلانی کا دور پہلے کا ہے اور ابنِ حجر حیتمی جن کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہے ان کا دور بعد کا ہے تقریبا دوروں کے لیچ میں کموبیش 75 سال یا اس سے کموبیش کا فرق ہے برہات ابنِ حجر حیتمی کی یہ کتاب ہے اَلْنِ اَنَا تُلْقُبْرَارِ الْعَالَمْ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ مَوْلِدِ آَدَمْ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتاب کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتاب کا نام ہے دنیا پر سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراغت یہ کتاب کے نام کا ترجمہ ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے ملاد ثابت کیا ہے ملاد ثابت کیا ہے اور کائک اللہ کے ربی کے پیدائش پر جشن بنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ جاں در کے دیکھیں گے تو ابو بگر عمر عثمان علی خلپائن عربہ اور اس کے بعد تابعید کے لمبی تیریس تابعید کے لمبی پیریس ان کے اطوال نوٹ کیا ہے کہ بگر صدیب نے کہا کہ جس نے میلات پڑھا اس کو جنگے بدل کے برابر ثواب ملے گا جس نے عمر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے میلات پڑھا اس کو اتنا ثواب ملے گا اور ایسے ہی چاروں خنفہ خلپائن عاشدیم کا تذکرہ کر کے میں اس لیے آپ کے سامنے اس کے اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ کی کتاب میں ہیں نہ نبی کی سندت پہ نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کسی رتے کہیں بھی میلات کا کوئی سرے سے اطابقہ نہیں ہے لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو بگر عمر عثمان علی حضرت حسن بسری اور دیگر بہت سارے صحابہ تابعین کے حوالے سے آپ کو اقوال ملیں گے اب باقیدہ یہ اقوال اٹھا کر کے روڈ کر دیا جاتا ہے اور دیکھنے والے چلنے والے دیکھتے ہیں وہ بہت صدیق نے بھی لاد منائی من خطاب نے بھی لاد منائی عثمان علی علی بیرانی طارق نے تابعین نے تبع تابعین نے تو بھلا یہ کام برا کیسے ہو سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ پہلے جڑ ثابت کی جائے بعد میں اس کی شاہیں اس کی سرط کیا ہے اب بکر صدیق وزی اللہ تعالی ہوتا ہے اب بکر صدیق ایک چودہ سو سال پہلے کے ہیں ہے کیلئے اور ایک ہزار سال آج سے چودہ سو سال ان کے زمانے سے ایک ہزار سال پہلے کی بات تقریباً ایک ہزار سال کے بعد کا آدم بکر صدیق کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا سوال پیدا تھا ایک ہزار سال کے بیچ کا چین کہاں ہے کیسے مانوں کو صدیقہ برنے کہا اور اگر کہا ہے تو ساری کتابوں کا زخیرہ امت کے سامنے موجود ہے کہ ہی تو ہونا چاہیے تو یہ جھوٹ ہے بہرحال سراسر سو فیصد جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اچھا آپ ایسے ہی آپ دیکھتے چلے گئے تو ایک سو سال میں آپ کو کنی عطا پتا نہیں دو سو سال تین سو سال تک آپ کو کچھ عطا پتا نہیں آپ کو اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں پہلی بار پوری دنیا میں پہلی بار میلاد کا ثموت کہاں ملے گا یعنی میلاد کا یہ عمل میلاد منانے کا جشن منانے کا تقریب کرنے کا یہ عمل سب سے پہلے کب ملے گا سب سے پہلے آپ کو ملے گا تین سو باسٹھ ہجری میں تین سو باسٹھ ہجری میں مصر میں اور یہ جو قاہرہ ہے نا بھی قاہرہ اس کو ہم لوگ کہہ رو کہتے ہیں انگریزی میں یہ القاہرہ جو ہے یہ ایک شہر کا مختصر نام ہے اس کا ایک مختصر نام القاہرہ ایک حکومت تھی جو موروکوں میں تھی اور یہ مجوسی تھے لہودی تھے شیعہ تھے رابزی تھے بیدین تھے ملحب تھے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں اس طرح سے بیدین قسم لوگوں کی ایک جماعت تھی جو پہلے مغرب میں حکومت کر رہے تھے پھر وہاں سے ظلم و ذاتی کرتے ہوئے مصر میں داخل ہوئے اور مصر میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگوں نے جبرن و ظلمن جبرن و ظلم کر کے قابض ہو کر کے ایک حکومت بنائی اور اس میں حکومت جب ان کی قائم ہو گئی تو انہوں نے ایک شہر تعمیر کیا اور اس شہر کا نام رکھا المدینة المعزیت القاہرہ المدینة المعز معز نام تھا وہ باتشاہ تھا جو حکومت قائم ہی تو اس طائب باتشاہ کا نام کیا تھا معز المعز لدیل اللہ تو المدینة المعزیت القاہرہ یعنی معز کا بنایا ہوا وہ شہر جو دنیا کے سارے شہروں پر قاہر یعنی حاوی ہے بھاری اس نام سے وہ شہر تھا بعض میں دھیرے دھیرے سے اس کا نام شاٹ ہو گیا خالی القاہرہ مدینة المعزیت اور اب اس کے شہر کے نشانات بھی ختم ہو بہے ہوں گے اللہ وآلہ بیسر جانا تو نہیں ہوا یہ پتہ شرح کیا حقیقت لیکن کہنے میں مطلب یہ ہے کہ وہ جو شہر ہے نا القاہرہ وہ اسی سے نصفت رکھتا ہے یہ تین سو باست ہجری میں پہلی بار دنیا کے اندر پہلی بار بیلاد نبی کا آپ کو تذکرہ ملے گا اور وہ حقیقت کیا اس کی حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب یہ حکومت مصر میں قائم ہو گئی تو جب حکومت قائم ہوئی تو ہر بادشاہ یا ہر حکومت اپنا ایک قانون بناتی ہے ایک کانسٹیوشن بناتی ہے آئین بناتی ہے تو اس حکومت ایک قانون بنایا ایک کانسٹیوشن مطلب بنایا تو اس میں ایک قانون یہ بھی رکھا کہ ہمارے ملک میں پورے سال میں چھے ملاتیں بھی منائی جائیں گی ان کے قانون میں تھے کہ بہت ساری چیزیں منائی جائیں گے لیکن میں خاص مطلب بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھے ملات منائی جائیں گی یہ ہمارے ملک کا قانون ہے ہے کہ جیسے فلاڑے 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 جیسے کیا ہے چھے ملاتیں منائی جائیں گی پانچ ملات کون ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مئلہ اور اس بعد آپ کی بیٹی اور داماد حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مئلہ اور اس کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مئلہ یہ تو پانچ اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یہ پانچ کون ہیں ہے کی نہیں تو یہ پنجتن پاک ہیں جو شیعوں کے یہاں رافیزیوں کے یہاں پانچ بڑی ہستیاں ہیں جب کسی زمانے میں پلک پھیلا ہوا تھا تاؤل تو شیعوں نے رافیزیوں نے گھر کے دروازوں پرشتی کر بنا بنا کر کے شیر عربی میں نگا رکھا تھا اور جاہل قوم سمجھتی تھی کہ پران کی آیت ہے یا اللہ کی ربی کی کوئی حدیث ہے یا کوئی دعا ہے اس کو پڑھنے سے بلاتل جائے گی پلک ختم ہو جائے گا پاؤن بند ہو جائے کیا تھا وہ لی خمسطن اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ جان جائیں ورنہ یہ جملہ کفریہ ہے شرکیہ جملہ ہے اور اعتماد سے یہ اسی وقت سے یاد ہوا جب یہ کام کیا تھا رافیزیوں نے شکی ہو گھر کے دراتوں پر لگا تھا بچے تھے زیرے تعلیم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو وہ یاد ہو گیا پہ رہا ہوں شیعر کیا ہے یہ پانچ شیعر کیا نہ تب اس کا کہ میرے پاس اسی پانچ ہزتیاں ہیں جن کے ذریعے سے میں جلا کر رکھ دینے والی وبا کی آگ سے پناہ حاصل کرتا ہوں یا اس آگ کو بجھاتا ہوں جو وبا کی آگ پھیلتی ہے ان پانچ ہزتیوں سے میں جلا کر ختم کر دینے والی توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی آگ کو بجھاتا ہوں المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمرتدہ علی وابناہما اور علی اور فاطمہ کے بیٹے یعنی حسر اور حسین دومو بیٹے اور اخیر میں والفاطمہ یعنی فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ تو یہ پانچ ہیں پانچ ہی ان لوگوں کی ملاد منائی جائے گی اور چھٹی ملاد کس کی ہوگی اس کی ہوگی جو وقت کا بادشاہ ہوگا جو وقت کا بادشاہ ہوگا اب جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی منائی جائے گی وہ مر جائے گا اگلا بادشاہ جب حاکم بنے گا تو وہ پانچ تو پرمنند ہے اور اس کے بعد یہ چھٹی بھی اس کی منائی جائے گی جو رہے گا یہ چھ ملاد منائی جائے گا تو سب سے پہلے تاریخ میں یہی تیمز اور باست ہجری میں ملاد کی آپ کو ملاد کے عمل کا آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں کسی نے ملاد گیا اس سے پہلے آپ کو کہیں بھی پتا نہیں دے گا اس کے بعد میں کہاں سے رکل کرتے ہیں رات میں چلا گیا شام میں چلا گیا موسل میں چلا گیا ہمراہ میں چلا گیا مطلب یہ بھی دارت پہلے بھی دنیا کے اندر آنکھ ہو گئی لیکن دیرے دیرے بقیہ پانچ ملادے تو ختم ہو گئیں لیکن ایک ملاد ملاد نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی قائم ہیں اور لوگ اس کو منا رہے ہیں خاص طرح پر برسگی ہندوستان پاکستان بلہ دیش اطراف و جوانیت جو مبالی ہیں وہاں کے لوگ بہرحال آج تک اس بیدارت پر بڑی شدت سے قائم افسوس کے ساتھ تو خلاص اکرام یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں اس درسی چیز چل رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تصرف سے لوگ کرتے ہیں گھر گھر گاؤں گاؤں محلہ محلہ قریہ قریہ چھوٹا بڑا حاکر محکوم رائی رائیہ سب کوئی کام کرنے لگے تو پھر اس کے بعد اچھا خان طور پر یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم جو اس کا تعلق ہو آپ کے ہاندان سے ہو آپ کی پیدائش سے ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ پھر علماء جو اہل سنت ہوتے ہیں نا 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 ایسے علماء میں سے بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کا تعلق گرجس کا ثموت نہیں ہے پران سنت صحابہ تابعی تبیتہ بین کے یہاں ساڑھے تین سو سال کے بعد کی شروعات ہوئی ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے اس کا تعلق سیرت سے ہے اور آپ کی پیدائش سے ہے اور ایک محبت کا ہی اظہار ہے اس لیے اس میں تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے اس نکتے کی وجہ سے چند علماء کے بھی نام آپ کو مل جائیں گے پرانے بھی چند پرانے علماء کے بھی نام مل جائیں گے چھوٹی کے عیمہ گزرے ہیں ایسے لوگوں کے یہاں بھی آپ کو کچھ نرم گوشان بل جائے گا لیکن ہاں اور آپ پابند ہیں اللہ کی کتاب قرآن کے اللہ کے ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور اللہ کے ربی رسول السلام کے صحابہ قابیتہ بیتابی سے زیادہ چونکہ دنیا میں کوئی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے نہ تھا نہ ہوگا اس لیے اگر یہ بھی محبت کی ادا میں شامل ہو سکتا کہ آپ کے ویراد کا جشن بنایا جائے تو ابو ببر عمر کبھی باز نہیں آتے باز نہیں آتے ضرور اس کام کو کیے ہوتے تو ہم اس حصول پر چلتے ہیں کسی انسان سے غلطی ہو جائے اشتیادی غلطی ہو جائے چوک ہو جائے تو ہم اس کے لئے مادرت خواہ ہو جاتے ہیں اللہ سے مقفلت کی دعا کرتے ہیں ہم کسی کے قول پر نہیں چلتے نبی کے قول کو چھوڑ کر صحابہ کی سنت اور صحابہ کی صرف کو چھوڑ کر کہ کسی کو ہم حجت و دلیل نہیں بناتے یہی انتیار ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے بھٹکنے کی وجہ سے امت میں اتنا سارا اختلاف پھیڑ گیا اسی نقطے اگر امت قائم بیڑتی تو کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوتا یعنی اختلاف بمانا فرقہ بندی تو لیا ورنہ اجتہاد اختلاف تو سکتا ہے رائے کا اسے مسئلہ نہیں ہے اور جب تک یہ امت اس نہج پر اس منحج پر قائم تھی تب تک ایک تھی کوئی جھوڑا مسئلہ نہیں لیکن اس منحج سے امت ہٹ گئی یہ سارے مسئلہ پہ تھا ان کی بریائیت ان کی بریائیت یہ بڑے ہیں یہ بڑے ہیں یہ بڑا بڑا چیزیں آگئیں اور پھر اس کے بعد امت کے اندر فرقہ بندی کہے سلسلہ چند پڑا اب تو فرقہ در فرقہ ٹولی در ٹولی آپ کو نہیں معلوم ہے آپ بھی جانتے ہیں میلاد سے لسبت رکھنے والے ہمارے بہت سارے آج کے بھائی جو میلاد مناتے ہیں ان کے یہاں بھی تو تین پارٹییاں ہو چکی ہیں ان میں بھی اختلاف کہ ڈی جے بجاؤ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ڈی جے کے بھائی کونسا لیلات مانائیں گے یعنی کتنا بسلا چل بھائی یہ بتاؤ آپ کتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کوئی کچھ مختلف انداز سے آپس میں بھی یہ کیا ہو رہے ہیں مختلف ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے سے سب اٹھے ہوئے ہیں سب اٹھے ہوئے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ لیکن سب کے سب اس منحجے سلف قرآن سنت صحابہ تابین کر جو راستہ تھا اس سے ہٹے ہیں اس سے ہٹنے کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں بیرل ہمیں تو آج کے اس مجلس میں جو تھوڑا سا تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بہت جندیتی یہ کرنی ہے کہ کچھ دلائل کچھ دلائل جذباتیت اور محبت کے دعوے کے علاوہ کچھ قرآن کی آیتوں کے دلائل کچھ سنت کے دلائل بھی ہیں جنہیں یہ اپنا یہ ملاد کا جشن بنانا ثابت کرنے کے لئے بیش رہتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہے کیونکہ آدمی ٹھیک ہے آپ پہنے اگر صدیق کے حوالے سے بات کہے گی وہ غلط ہے کوئی سلط نہیں مربی صدیق کے حوالے سے کوئی سلط نہیں عثمان کوئی سلط نہیں علی کوئی سلط نہیں حسن بسری کوئی سلط نہیں صدیق بھی مسئل کوئی سلط ٹھیک ہے کوئی سلط نہیں اس کی بات تو ختم ہو گئی لیکن اگر قرآن کی آیت کوئی لاغر کے پیش کر رہے تب آپ کیا کریں حدیث پیش کریں وہ حدیث بخاری میں ہو تو آپ کیا کریں حدیث پیش کریں مسلم میں ہو تو آپ کیا کریں اگر کوئی صحیح کتاب صحیح کتابوں کے علاوہ صحیح موضوع کر رہو تب تو آپ کہہ دیں گے لیکن اگر صحیح بخاری کا حوالہ کوئی دے تو کیا کرے گی؟ اسی حوالے تو امت کو گمراہ کیا ہوا ہے آج ایک بہت بڑا حوالہ دینے والا ہے گتھر رکھ کر کے بات کرتا ہے مائن پر ہمارے نوجوان جو ہے سمسکر پیچھے باہت رہے ہیں کہ تو بخاری کا حوالہ دیتا ہے بخاری کا حوالہ دیتا میرے بھائیوں میرے بھائی جس میدان کا اسی میدان کو اس سے پیدا اٹھاؤ امت کو ملت کو کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہر اپنی صلاحیت سے اللہ کی دین کو فیدہ پہنچائے کیا تو ایک بات ہے؟ کوئی عالم انجینئر کے کام کرے تو روکیں گے نہیں روکیں گے ہم لوگ ایک مولوی اگر دوا خانہ کھول کے بیٹھے منہ کریں گے نہیں منہ کریں گے ہم اس کو کہیں کوئی آتا کام نہیں ہے آپ قرآن سنت کی باتیں کیجئے یہ تو دوسری لائن ہے تو اس کے پڑھے گئے اسپرٹ لوگ ہیں وہ دوائی دیں گے تو ایسے ہی میرے بھائیوں ان سب مثالوں سے بڑھ کر کے مثال اللہ کی دین کی ہے کیونکہ ہر چیز کا مقصان کم ہے اللہ کی دین کا جو مقصان سب سے بڑا مقصان ہے تو میرے ہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلائیو کیا میں آپ کو بہت مقصد بات کرنا ہے مجھے بات یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی جس کو پیش کرتے ہیں اور چار دو حدیثیں ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح مسلم کی رخاری کی جس کو پیش کرتے ہیں اور دو اور بھی باتیں ہیں حدیثیں ہی ہیں لیکن وہ ضعیف کے دائرے میں آتی ہیں لیکن اسے بھی وہ پیش کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر ثابت ہو جائے یہ بات تب تو وہ دلیل ہے اس مسئلے کے لئے لیکن ثابت نہ ہو تو وہ دلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے شبہ ہے یعنی اس سے صرف کنفیزن پیدا ہوگی حقیقت میں وہ دلیل نہیں بنے گی ہم لوگ ایسی شروع کرتے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے قُل بِقَوْضَ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَادِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَلْغُمْ بِمَّا يَشْمَعُوا اچھا یہ جو تاری باتیں آپ کے سامنے تین چار باتیں پانچ باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں یہ باتیں شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز ایک چھوٹی جہازم گزریں مملکہ سعودی عرب میں جنہوں نے پورے سال کی بدعات کو اکٹھا کر کے اور اس کے دلائل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا اضالہ کر کے خاتمہ کر کے ایمے کی دگری حاصل کی ہے اور وہ کتاب سعودی عرب سے بہت پہلے سے شائع ہوئی ہے اور اہل علم کا مرجع انہوں نے ان پانچوں چاروں پانچوں باتوں پر کٹھا کیا ہے اور ان تمام چیزوں کا مختلف انداز کے علمی بصولوں سے جواب دیا ہے میں بہت سلسلی اور آسان باتیں جو ہم سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت زیادہ علمی باتیں جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے دیکھئے قرآن کی آیت پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمیتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے فلیفرہو انہیں خوش ہونا چاہیے آپ کے لئے کہ اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے یہ خوش ہو جائیں یہ چیز دنیا میں جو یہ لوگ مال و دولتیں کٹھا کر رہے ہیں اسے کہیں زیادہ بہتر ہے کیا اللہ کے فضل سے خوش ہونا اللہ کی رحمت سے خوش ہونا یہ ان کے لئے دنیا کی دولت سے دنیا کے مال سے اسباب سے کہیں زیادہ بیٹھا ہے آپ یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی جو ملاد صالح کرتے ہیں قرآن سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا برماتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ لوگ اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے کچھ ہو جائیں تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے بڑا فضل کیا ہے اور اللہ کے نبی سے بڑی رحمت کیا ہے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں اس لئے ہم خوشی بنا رہے ہیں اس لئے کون سا بلت کام کر رہے ہیں اور پھر خواستو پر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَوِينَ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجائے اور یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ تو ہم ساری دنیا کے لئے رحمت بن کر کے جو نبی آئے ہیں ان کے پیدائش سے خوش ہو رہے ہیں خوشی بنا رہے ہیں آپ کو نفرت ہے تو آپ نہ کریں ایسے لوگ کہتے ہیں اب ایک عام آدمی کے سامنے گر یہ آیت پڑھیں اس کا ترجمہ کریں اور یہ بالکل سمجھا دیں ایسے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی تو پھر ان کے پیدائش کو خوشی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر یہ میراس کے دریل ہے یہ دریل ہے ججل منا دیکھ لیکن یہی مسئلہ ٹھڑا ہے مسئلہ ہی ٹھڑا ہے کہ ہم ہم نے قرآن کی اس آیت کو اللہ کی فضل کو اللہ کی رحمت کو ہم نے کیا بنا دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم یہ جانتے ہیں اور یہی منحج ہر جگہ منحج یعنی راستہ اللہ کا اللہ کی نبی کا اللہ کی کتاب کا نبی کی سنت کا صحابہ کا یہی راستہ ہے جو انسان کو نجات دے گا ہلاکت سے بھی اور ضلالت سے قرآن کی آیتی قریمہ جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے اس سے پہلے والی آیتی قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے اللہ کا دین اسلام ہے اور آپ بھی کوئی بھی تقصیم اٹھا کر کے دیکھئے اتنے کثیر قبری ہے اور ساری کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھے تقصیر کی تو آپ کو بفضل اللہ و برحمتی ہی کی تفسیر میں کیا ملے گا اللہ کی کتاب قرآن اللہ کا دین اسلام یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ اس قرآن کے ادھنے سے پہلے اور اس دین اسلام کی آمد سے پہلے گمرہی میں تھے ضلالت میں تھے جاہلیت میں تھے اللہ نے تم کو اس قرآن کے ذریعے سے اور اسلام کے ذریعے سے تمہیں ایک ایسا دین عطا فرما دیا کہ تم کو جنت کی طرف لے کر دی جائے عطا کیا ہے اور اس رحمت پر جو اللہ نے ہم پر کی ہے قرآن بھیج کر اسلام دے کر کے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حب دیتا ہے تمہیں اس سے خوش ہونا چاہئے تو ہمیں اللہ نے ایمان مولا بنایا خوشی کے لئے خوشی ہے ہمیں اللہ نے قرآن کریم کی امت بنایا خوشی کے لئے خوشی ہے یہ ہے حسن تو اب یہاں سے بات ثابت ہو گئے کہ اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے اور آپ کی پیدائش مراد نہیں ہے ہمیں خوش ہونا اللہ کی کتاب پر کہ اللہ نے قرآن جیسی لئے مدتہ فرمائی اور اللہ نے مدتہ فرمائی تو یہ قرآن کی آیت ہے اس کا معنی غلط دیا جا رہا ہے اس کی تفسیر غلط بتائی جا رہی ہے یہ تفسیر نہیں ہے اس کی کسی بھی کتاب اُڑھا کر کے آپ دیں گے آپ کو یہ تفسیر نہیں ملے گی صحیح مسلم کی ہیں صحیح بخاری میں بھی ہیں یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے وہ کیا ہے نمبر ایک ایک حدیث تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیرہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کو روضہ رکھتے میں دیکھا تھا آشورہ والی حدیث ہم تب جانتے ہیں آشورہ والی حدیث اس میں یہ تھا کہ پوچھا اللہ کے ربیلے کی طرح پتہ لگاؤ کہ جو روضہ کر رہے ہیں آشورہ کے دل تو جب پتہ لگایا گیا تو معلوم بڑا کی کیا ہے معلوم بڑا کہ روضہ اس لئے رکھتے ہیں کہ ایک خوشی کا موقع ہے ایک موقع ملا تھا ایک مناسبت آئی تھی اچھی اور اس اچھی مناسبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روضہ کر رہے ہیں مزای صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کو فیراؤن سے اور فیراؤن کے دربار کے فیراؤنیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی شکریہ میں روضہ رکھا تھی کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر فکس کر کے کسی خاص دن کو فکس کر کے کسی خاص تاریم کو فکس کر کے اگر کوئی خوشی کی چیز ملی ہو تو اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اگر روضہ رکھا جا سکتا ہے تو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ ان کی دلیل ہے اب سب سے پہر سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ جو روضہ آشورہ کا رکھتے ہیں کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے روضہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے نجات دیتی تھی اس لیے ہم بھی روضہ رکھتے ہیں کیا ہمارا روضہ اس لیے نہیں اگر ہمارا روضہ اس لیے ہے اگر آج بھی کوئی اس لیے سے روضہ رکھتا ہے تو شاید اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا یا تو لا علم ہوگا تو ہو سکتا ہے معذور پرنہ اس کا ایمان مشکوک ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ بات تو عیسیٰ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے ہم نے روضہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھا آپ نے ہمیں روضہ رکھنے کے لیے کہا اس لیے ہم نے روضہ رکھنا شروع کیا اگر حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روضہ نہ رکھا ہوتا یا کوئی اور وجہ نہ ہوتی ہمارے نبی کہتے ہیں کہ دستاری کو روضہ رکھو محرمتہ تو رکھتے ہیں کیلئے ہم لوگ اس لیے ہم رکھ رہے ہیں ہمیں اس کے پیچھے سے نہیں لینا دینا ہے کچھ صرف ہم پسندر بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیسے سا روضہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ موسیٰ نے رکھتا تھا بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی رکھتا تھا اور آپ نے فضیلت بیان فرمائی ایک سال کے گناہ واتھ ہوتے ہیں ہے کیلئے اللہ کے نبی رسالت و السلام اب سوال یہ پیٹا ہوتا ہے کہ کیسے آشورہ کو دلیل بنا کر کے اللہ کے نبی کے پیتائش پر خوشی اور جشن منا جا سکتا ہے کس بنیاد پر وہاں پر حدیث موجود ہے آپ کا حکم موجود ہے آپ کا عمل موجود ہے آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے وہ موجود ہے آپ کی پیتائش بر جشن مانانا چاہیے اس کے بارے میں کونسی ذریب موجود ہے کوئی ذریب نہیں کوئی ذریب نہیں لیکن لوگ اس کو پیش کرتے ہیں یعنی ایک خلیص سہارا ڈوبتے کو تنگے کا سہارا کچھ دھوڑا سا کم سے کم ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی موقع رہے تو اس کو یاد کر کے خوشی بنا سکتے ہیں تو بھلائے فیرون اور اس کے ماننے والوں کی ظلم سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات ملی تھی تو یہ خوشی کا موقع ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیا میں پیدا ہونے والی خوشی کے مقاملے میں تو بہت چھوٹی ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے اس سے بڑی خوشی کے تو کوئی چھوڑی نہیں سکتے اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے تو بھلا سے اکلام کیا نکلتا ہے کہ اس سے استضلال کرنا صحیح نہیں ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں دنیا بر کی درینے اس دنیا ہم آشورہ پروزہ رکھتے ہیں یہاں کوئی درین نہیں ہے اس دنیا ہم اس کو تیار کر کے تاوید نہیں کر سکتے پھر آشورہ کی یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے تھی کی نہیں تھی تو انہوں نے کیا سمجھا کی میرات منایا جائے تاوید کے سامنے تھی تاوید نے سمجھا کی میرات منایا جائے تاوید سامنے تاوید ایمہ مواتی سید ایک سو سال دو سو سال دائی سو سال دی سو سال کسی کو سمجھ رہے آیا کہ ہاں اس سے میرات منا لے کا بسمک ملتا ہے نہیں ملتا ہے بعد کے لوگوں نے ناؤنی ستھی ہجری کے اندر آٹھ سو باؤن میں حضر وقارہ کے اوپاپ ہوئی ہے ان کے بعد لوگوں نے ان کے بعد لوگوں نے ہم نے کہا کہ اللہ کی تھوڑی سی نرمی اور گھنجائش نکالی ہے کہ اگر کوئی اگر میلات کا کشن بناتا ہے تو محبت کے دوان سے اس کی گھنجائش نکال سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہی تھوڑی دیم کے لئے لیکن ہم بابند ہیں اللہ کی کتاب کے ربی کسیل تو صحابہ کے طریقے دوسری جو حدیث ہے صحیح مسلمی دی کہ وہ یہ کہے آپ دیکھیں اور بڑی اہم بات ہے اس کا حاطر پر ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ پیر کا روزہ رکھنے کا کیا ہوتے ہیں تو اللہ کی ربی کیا فرمایا تھا اللہ کی ربی فرمایا تھا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے پیر کے روزے کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے جواب کیا دیا فیہی ولیتو اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے وفیہی وعشتو اور اسی دن میں نبی بنایا گیا ہوں بعض رویاتوں میں وفیہی انزلہ علیہ اسی دن مجھ پر قرآن اترا ہے یعنی مجھے نبی بنایا گیا آپ کہتے ہیں یہ روایت مسلم کی ہے کہتے ہیں ملاد کا ثبوت پراہم کرنے والے لوگ جو دلائل پیش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کے بارے میں ساتھ ساتھ بتایا کہ میری پیدائش اسی دن ہوئی تھی تو گئے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ ہی ہے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے تو ہم غلط کیا کر رہے ہیں ہم غلط کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہی کو منا رہے ہیں لیکن آپ گوھر کریں کہ اس میں کتنا بڑا دھوکا ہے کتنا بڑا خلط ملت ہے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں ویکلی ایک دن روزہ رکھنے کی اور یہ ہمارے بھائی ایک سال میں ایک بار جشن منانے کی دریل پیش کر رہے ہیں دونوں بات پر فرق ہے کی نہیں فرق ہے اللہ کے ربی ہفتے میں ہر ہفتے میں آنے والا ایک دن جو پیر کا دن ہے اس دن روزے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اسی دن میں نبی بنایا گیا ہو اور ہمارے بھائی سال بھر میں ایک تاریخ کو دن کو نہیں کس کو تاریخ کو اور ابھی تاریخ تیہ نہیں ہے کہ تاریخ کونسی اس دن جشن مناتی ہیں دونوں باتوں میں زمین آتماں کفر اللہ کریمی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت امت کو بتلا رہی ہیں مناسبت آگئی پیر کے دن کی مناسبت آگئی تو اس دن جو کام ہوا تھا جو خاص بات تھی اس کا تذکرہ اللہ کے لئے میں نے کر دیا کہ یہی پیر والا دن جتن میری پیدائی ہوئی ہے اور یہی پیر والا دن ہے جتن مجھے نبی بنایا گیا آپ نے مناسبت پر ذکر کر دیا اس کا لیکن پیدائیش کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بیانت فرمایا پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ساتھ اسلام میں اگر اپنے پیدائیش کا تذکرہ کر یہ کچھ کہا ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں بلکل یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں اسی دن میرے پیدائیش اسی دن مجھے نبی بنایا گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں اسی دن ہم بھی روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے رکھتا لیکن یہ ہر ہفتے کی بات ہے ہر ہفتے کی بات ہے زندگی بھر کی بات ہے ہمیشہ کی بات ہے اور یہ سال بھر میں ایک تاریخ کو جشن منانے کی بات ہے روزہ کا بھی اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا پیر کے دن ہی مناتے ہیں لو اللہ کے لئے بھی نے روزہ کو پیر کے دن سے جوڑا یا اپنی پیدائیش کی تاریخ سے جوڑا اللہ کے لئے بھی اپنی پیدائیش کا تذکرہ جب کیا تو دن کا ذکر کیا اپنی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا کوئی پیر دیت کر کے ملاد مناتا ہے بتاؤ دنیا کی انتر ملاد مناتے والوں میں سے بات تاریخ دیت کر کے مناتے ہیں یہ بات تاریخ کس دن آرہا ہے سنڈے کو آرہا ہے ہے کیلے تو پیر سے تو مطلب ہی نہیں ہے ان ملادیوں کو لیکن دلیل جب وقت آیا ثابت کرنے کے لئے تو اس کا حوالہ دیت ہے کہ اللہ کے لئے بھی نے کہا ہے کہ میرے پیدائیش دوسری حدیث وقت بتلاتی ہے اللہ کی نبی کی مجھے رحمت بن حمل اس میں آپ نے وجہ بتلائی کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے کیوں ہیں اور ساتھ ساتھ میں جمعیرات کا بھی روزہ آپ رکھتے تھے تو آپ ان دونوں کا روزہ ہفتے میں کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ آپ نے اس وقت بیرہن سکتے ہیں آپ نے پوچھا کہ اللہ کی ربی انسوم یومی رسلی بلکمیس سنیشہ پیر اور جمعیرات کی روزے کی بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کی ربی رفتہ اصل جواب دیا روزہ رکھنے کی وجہ پیدایش ہونا وجہ نہیں ہے پیدایش ہونا نبی بنایا جانا وجہ نہیں روزہ رکھنے کی بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے آپ نے بیان فرمایا کیونکہ ان دونوں دن ہفتے میں نیکیاں یا آمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو میری چاہت ہے میری فاہش ہے کہ جب میرا عمل پیش کیا ہے بہتہ اور زیادہ کنٹرول میں رہتا ہے مومن تو بھی جان کنٹرول میں رہتا ہے مومن کے مانے ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں مسلمان کے مانے ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں اگر کنٹرول میں رہی ہے تو صحیح مانے مسلمان ہے ہی نہیں تو اللہ کی ربی ساتھ السلام نے مجھے کہ اس نے روزہ رکھتا ہو کیونکہ جب دونوں دن روزے کی حالت میں رہو گا تو اور زیادہ تو آپ بات سابق باتیں ہوگیں کہ بات الگ ہے اور دلیل الگ ہے جو حدیث میں ہے اس کا کور انکار کرتا ہے روزہ رکھیں ہر پیر کو رکھیں ہر جمعات کو رکھیں یہی تو اللہ کے نبی کے سنت سے کور انکار کرتا ہے لیکن بارہ تاریخ کو فکس کر کے کسی وزیر ہے نا سال میں ایک مرتبہ جشن منا اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کے نبی کی صیرت میں ہے نہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور تعلیم کی دلگی تو یہ ہے یہ دونوں باتیں صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے لوگ دلیل کسی اور نکتے پر پٹن رہے ہیں اب اس کے بعد دو باتیں اور واقعی بچھتی ہیں اسے میں جنگی حقیقتن کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں باتیں کیا ہیں ایک بات تو یہ ہے اور یہ دونوں باتیں نا کابلے اعتبار ہیں ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں بیہتی وغیرہ کی روایت کے اندر آتا ہے بیہتی میں اور ایسی مصنف ابن بی شہبہ وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد دوبارہ کیا تھا ایک تو عقیقہ عرب کے رواج کے مطابق آپ کے دادا نے کیا تھا آپ کا عقیقہ ساتھ میں دی جیسے سب لوگ ہر بچے کا ہوتا تھا اس محلے بھی ہوا تھا لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا اللہ کے لئے لئے بلکہ کیا کیا جب آپ نبی بنا دیئے گے چاریس سال کے بعد تو نبوت کے بعد آپ نے پھر سے عقیقہ کیا تو ٹھیک ہے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عقیقہ کیا تو ثابت کیا کرتے ہیں بتانا کیا چاہتے ہیں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہنے والے عقیقے پر اکتفا نہیں کیا پھر سے عقیقہ کے نبی بننے کے بعد اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عقیقہ تو ایک عام بچے کا عقیقہ تھا جو دادہ لے کیا تھا لیکن بحیثیت نبی کیوں کیونکہ کسی کو نہیں مان تھا کہ نبی بنے گی تو ایک بچے کی حساب سے عقیقہ ہو گیا تھا اب آپ نے نبی بننے کے بعد وہ عقیقہ خود کیا اپنا تو اس سے یہ ثابت کرنے کے لئے کیا کہ میری عقیقہ ایک نبی کی ہے اور میری پیدائش ایک عام بچے کے پیدائش کے طور پر نہیں بلکہ ایک نبی کے طور پر غور کرنے تو دوبارہ عقیقہ کرنا چاہے اس لئے آپ نے دوبارہ عقیقہ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش پر بحیثیت نبی آپ کی پیدائش پر ہمیں کشی کا ادھار کرنا چاہیے جشن مانانا چاہیے تعلیم کرنے چاہیے یہ ہے استدلائی یہ کیا ہے استدلائی اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے پہلے یہ ثابت ہو کہ عقیقہ دوبارہ بھوائے کے لئے ہوا ہے اور پھر اس کے بات اگر ثابت نہیں ہوتا تو بات ہی ختم ہے اور اگر ثابت ہو جاتا دوبارہ عقیقہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو پھر یہ ثابت کرنا آلکھ سے ضروری ہوگا کہ اللہ کی نبی نے جب عقیقہ کیا اثر نبوت پننے کے بعد تو ہم لوگ اس وقت تھے کہ اللہ کی نبی کے صحابہ آپ کے سامنے تھے صحابہ تاوین نسل در نسل تاوین تب وہ بات آئی تاوین سے تبہ تاوین اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہاں تک ہم تک مہنچی تو ظاہر ہے کہ اگر عقیقہ آپ نے دوبارہ کیا تھا وہ صحیح طور پر ثابت ہے تو کسی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کی پیدا جشن منایا کسی نے آپ کی پیدا جشن منایا اور اگر سنت ادا کرنی تھی تو عقیقہ کرنا چاہیے اللہ کی نبی کا ہمیشہ اگر ایسے ہی ماننا ہے تو ایسے ماننا چاہیے کہ نہیں مانتے جو چیز بیان کر رہے ہو وہ ہی مانو نا دوسری چیز کیوں مانتے ہو دوسری چیز کیوں نکالی تے ہو بہرحال کھلا سا یہ ہے میرے بھائیو کہ عقیقے والی بات جو دوبارہ عقیقے والی بات ہے یہ ثابت نہیں اس کی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کرنے والا راوی ہے سارے محدثیم کا اجماع ہے ایک دو نہیں کہ کوئی کہے کہ ہاں فران زعیب ہی کہا ہے فران زعیب کہا ہے تو کیا ہوا فران اسطقہ کہا ہے تو فران اسطقہ بھی تو کہا ہے ایسی بات نہیں ہے متفرقن علا فضعیقی اس کے زعیب ہونے پر سارے محدثیم کا اجماع نا کا بلے اجماع ہے بلکہ بعض دوسرے راویوں کو اس راوی سے روایت کرنے کی وجہ سے محدثیم نے کنارے کر دیا اتنا غیر محتور دالی ہے ہے کہ نہیں تو اب یہ راوی عبداللہ محرر ان روایتوں کے اندر موجود ہے بہرقی کی روایت لے لو مصنف انہی شایبہ کی روایت لے لو یہ روایت ضعیف ہے ناقابل اعتبار ہے کیونکہ اس کا راوی بے انتہا ضعیف ہے سارے محدثیم کا اجماع ہے اس کے روایت تو جب یہ روایت ثابت نہیں ہوتی ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ دوبارہ اقیقہ ہوا تھا تو بلاتا ہے ایک ہی دوبارہ اقیقہ ہی سبھی ثابت نہیں ہے ربی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر فرض کر لوگ کی ثابت ہے تو بلات ثابت کرنے کی دریچ ہے اقیقہ ثابت ایک وقت ہی کا کیسے ہے کیلئے یہ بہمار تو یہ خلاصہ ہے اس تاری بات کا خلاصہ ہے امام نومی رحمت اللہ علیہ نے بلی تفسیر سے بات کی ہے کہ یہ عبداللہ محرر بلکل متفق عالی طرعیفی ہی ہے اس لئے ناقابل اعتبار ہے اس کی بنیاد پر کوئی بات صحیح نہیں مانی جا سکتی تو یہ ایک روایت ہے دوسری چیز آخری چیز جو دوسری بات ہے ضعیف ناقابل اعتبار وہ یہ ہے کہ ایک مرسل روایت اور مرسل روایت یہ ضعیف اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مرسل موضل منپتے ہے نا مدلس مدلس رابی کی ہوتا ہے مدلس ہوتا ہے روایت مدلس ہوتی تو یہ ساری قسمیں ضعیف حدیثوں کی قسمیں تو ایک تابیڑی ایک تابیڑی اگر کوئی بات بیان کرتا ہے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں مرسل کہتے ہیں کیوں اس لئے کی مدلس جب اللہ کے لئے کوئی دیکھا ہی نہیں اور روایت اللہ کے لئے اسے کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے مرسل لٹکی ہوئی روایت کیونکہ وہ انلکھ ہے کیا ہے لٹکی ہوئی ہے کوئی بیٹ میں واسطہ ہوگا کون ہے واسطہ ہو ایک تابیڑی اللہ کے لئے اسے روایت کیسے کر سکتا ہے ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں اور مرسل ضعید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اس کا خلاسہ کیا ہے اس کا خلاسہ یہ ہے کہ اروا بیان کرتے ہیں اروا کون ہے اروا ایک تابیڑی اروا بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کے خاندان کے کسی آدمی نے خواب دیکھا خواب دیکھا اور خواب دیکھا کس کو دیکھا ابو لہب کو خواب نے دیکھا تو اسے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے کیا حال ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ بشر ہی بات بہت بری حالت بہت بری حالت ہے بس اتنی سی بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے ہفتے میں میں جہاندن میں جلایا جاتا ہوں بہت بری حالت نے میری لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے تھوڑی سی تھنڈک پہنچائی جاتی ہے معاملی سی تراوٹ میری دو امیلیوں کے بیچ میں اور میں اسے چوز کر کے تھوڑی تھنڈک حاصل کر لیتا ہوں اور یہ تھنڈک مجھے اس لیے مل رہی ہے کیونکہ پیر کے دن جب میرے میرے بھتیجے محمد کی پیدائش ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کچھ خبری کو سن کر کے اپنی لونڈی سویبا کو میں نے آزاد کر دیا تھا اپنی لونڈی سویبا کو آزاد کر دیا تھا اس وجہ سے اس کے بدلے میں یعنی بہت بڑی نیکی میں نے کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے پیر والے تھوڑی سی تھنڈک بینا اس بھائی دو اولیوں کی دیت میں دیتی ہے فاہم اس تو ہوں اور میں اسے چوز کر کے ٹندر کازل کرتا یہ روایت ہے اور ایک تو بیان کرنے والا تابع اور دوسری چیز خواب کا معاملہ دیسری چیز کافر کا خواب چوتی چیز ابو لہب کی بات اور ثابت کرنا ہے دنیا کے ساب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائی پر جشن کوئی تعلیم لگتا ہے مسلمان خیشت لال ہو سکتا ہے میرے بھائیو ہم کتاب سنت کے دلائل اس کے حوال اسے کہاں چلے جاتے ہیں اب اللہ کرمی کی بیان ثابت کرنے کے لئے ابو جہل کا خواب باقی بچا ہے ہمارے غالبہ کوئی دلیل نہیں باقی بچی کہتے ہیں ابو لہر جیسے کافر کو محض لعوی کے آزاد کرنے کی وجہ سے پیر کے دین اس کو جہنم کے دھندر پہنچا میرے بھائیو سنتے بھائی بات تو یہ ہے اور یہ سب باتیں تفصیلی ہیں اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ سب بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہے کہ ابو لہر نے اپنی لہوہی کو قواعدہ کیا یہ یقینی نہیں ہے کہ اسی خوشخبری کی وجہ سے آزاد کیا تھا اس کا بھی کوئی یقینی معاملہ نہیں ہے تاریخ اور سیرخ میں بہت کچھ تفصیلات موجود ہیں اس کا لمبا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا موقع یہاں پر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہر نے اگر پرس کرو کی بات اے واقعی اس نے اپنی لوگی سویبہ کو آزاد بھی کر دیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنہ ہی اسے محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو زندگی بر گالیاں کیوں دیتا رہا جندگی برگالیاں دیتا رہا جڑھاتا رہا تقزیب کرتا رہا نیا بیوی دونوں مل کے ستا تیرے پتھر بارت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو اتنی محبت تھی ایمان بتلانا چاہیے تو اگر اس نے آزاد بھی کیا اگر فلس کر لو تو وہ آزاد اس لیے نہیں کیا تھا کہ نبی کی پیدا ہوئی تھی پر اس لیے آزاد کیا تھا کہ بھردیجہ پیدا ہوگا اور ابھی ملان 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 اگر بھردیجہ بھردیجہ اگر نبی پیدا ہونے کی وجہ سے تھی ابو لہب کے معاملے میں کیوں بھول جاتے ہو ابو لہب نے آزاد کیا تھا تو بھردیجہ کی خوشی میں آزاد کیا تھا نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا اگر نبی کی خوشی میں آزاد کرتا تو ماملہ سے بھی نہیں ہے کہ کوئی جذبات کا ہے یا کوئی ناراض ہو کر بھاس نکال کر بھاس کرنی ہے یا کوئی میگان سر کرنا ہے انہیں چھت کر دینا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ قابل رحم ہیں قابل حمدردی ہیں قابل نوسر ہیں اس لئے انہیں بیکگراؤنڈ ہے یہ ہے میرے بھائیو کہ وہ انہیں ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں یہی حق ہے یہی صحیح ہے ہمیں محبت کرنے والے ہیں اللہ کی نبی سے محبت جو ملاد آپ کی مناتا رشن نہیں مناتا وہ آپ کی مست آخر کرتا ہے کوئی خوش ہے ابلیس کو لیکن خلاص ہے کہ ہم اللہ کی نبی علیہ سلام سنت کو تلاش کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا انداز وہی ہونا چاہیے جو نبی نے بتلایا ہو آپ سے عقیدت کا انداز وہی بتلوب ہے جو اللہ کی نبی نے سنت میں بتا دیا کیونکہ آپ کا جو امت میں سب سے بڑا خیردار ہے وہ اطاعت اور اتبا کر دار امت کو اتبا کرنی ہے اللہ کی نبی امت کو فرما برداری کرنی ہے نبی کی ایک ایک عدد تلاش کرنا ہے خول فیل تطریر فق فتاوہ مسئلہ جواب قضیہ اور اسے اپنی زندگی میں پردنا اس پر حمل کرنا یہ سلسل بڑا کامل اللہ قریبی کی بار محمل کرنے کی ضرور اس سے آداد نہیں ہونا اس سے آداد ہوں گے اگر ہم اگر جذبات میں آئیں گے تو اچھ انسان کی جذبات نجانی انسان کو کہاں لے کر جائیں اللہ تعالی سب کو حق سمجھنے کی توفیق فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور سبوں کو حق دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور باطل کو باطل دکھائے اور اسے بچنے کی توفیق فرمائے آمی رب العلی مبارک نبی رحمت علی ورحمت اللہ رحمت السلام ورحمت اللہ وبرکات